موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمہ کمال آج 5 آج جون ہے اور دنیا بھر میں یہ دن ورلڈ انوارمنٹ ڈے منایا جاتا ہے اس سال ورلڈ انوارمنٹ ڈے کا موضوع ہے بیٹ در پلاسٹک پولیوشن آئیں ہم سب مل کر اس مہم میں شامل ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں اب وقت آگیا ہے کہ پلاسٹک پولیوشن کو روکا جائے اور اس کو سرکولر ایکانومی کے ساتھ ملایا جائے ناظرین ڈسپوزبل پلاسٹک پروڈکس اور پیکنگ کا استعمال بڑی تیزی سے محول میں آلودگی پیدا کر رہا ہے ایشیا اور ایفرکا میں پلاسٹک پولیوشن سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر کھوڑا اٹھانے کا نظام ناکس یا نہ ہونے کے برابر ہے پلاسٹک ایک سو سال پہلے فوسل فیول سے دریافت کیا گیا دوسری جنگ عظیم میں اس کا استعمال بڑی تیزی سے بڑا اور ہوائی جہاز، موٹر کار، میڈیکل ایکوپمنٹس، فوٹ پیکنگز کے لیے استعمال میں لایا گیا ناظرین آج ہر سال پیدا ہونے والے پلاسٹک کا چالیس فیصد سنگل یوز پلاسٹک ہے یعنی ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دینا مثلا پلاسٹک کے شاپرز، فوٹ پیکنگز استعمال کے بعد ان شاپرز اور پیکنگ کو پھینک دیا جاتا ہے مگر جب یہ لینڈ فل میں جاتے ہیں تو ان کو ڈی گریڈ ہونے میں تقریباً چار سو سال لگتے ہیں اور اس دوران یہ مختلف قسم کی گیسز اور کیمیکلز ہوا پانی اور مٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس طرح آلودگی کا سبب بنتے ہیں ناظرین ہر سال آٹھ ملین ٹن پلاسٹک سائلی شہروں سے سمندر میں جاتا ہے استعمال کیا پلاسٹک بہت کم ری سائیکل ہوتا ہے اور لینڈ فل میں چلا جاتا ہے اور اس پولوشن سے زمینی سمندری جانور اور انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے ناظرین پلاسٹک پولوشن کو کم کرنے کے لیے ایسے پروڈکٹس نہ لیں جس میں پلاسٹک کا استعمال ہو گروسری شاپنگ کرتے وقت اپنا کینویس کا یا کپڑے کا بیگ لے کر جائیں اور اس کو استعمال کریں گھر میں جو بھی پلاسٹک بوٹلز کنٹینرز وغیرہ اکھٹے ہوتے ہیں ردی والے کو دے دیں اور ڈسپن میں نہ ڈالیں اسپوزبل کپس پلاسٹک کی پلیٹس اور سٹراؤز کا استعمال تلف کر دیں کھانے پینے کی اشیاء پانی اور دودھ کو سٹور کرنے کے لیے پلاسٹک کنٹینرز نہ استعمال کریں بلکہ سٹینڈرز سٹیل کے کنٹینر یا گلاس کے کنٹینرز استعمال کریں ایک اوے فوڈ لیتے ہوئے اپنا سٹینڈرز سٹیل کا یا گلاس کا کنٹینر لے کر جائیں اور اس کو استعمال کریں ناظرین آئیں ہم سب مل کر اپنے محول کو ساف سترہ اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک کریں اور بیٹ تا پلاسٹک پولیوشن کی تحریک میں شامل ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں موسیقی